بسم اللہ الرحمن الرحیم کرکٹ کھیلتے ہیں اتھلیٹکس میں ہوتے ہیں گر جاتے ہیں پیر مر جاتا ہے یا ہاتھ مر جاتا ہے کسی بھی خسم کی کوئی انجری ہو جاتی ہے سبیلرلی ہمیں بھی گھر میں کبھی ہمارا پاؤنڈ ٹویسٹ ہو جاتا ہے تو کوئی فوری طور پر اس کے لیے بہترین یہ پیسٹ ہے اور اس سے بہترین شفاء اللہ کی طرف سے کیونکہ حلدی میں شامل ہی ہے اور حلدی کے بے انتہا بینیفٹس ہیں جو اس ویڈیو کے اینڈ میں بھی آپ کو پتہ چلیں گے تو ابھی یہ میں آپ کو جو پی مل کر کے اور اسی وقت آپ جو آپ کا ایفیکٹڈ ایریا ہے جو چھوٹ لگیے وہاں آپ لگا سکتے ہیں اور ویڈن فیو آورز کچھ ہی گھنٹوں میں آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا اور بہت اچھا فائدہ قدرتی فائدہ اس سے ہوگا جن چیزوں کے آپ کو ضرورت پڑے گی وہ ایک بول ہے ایک پیال میں میں نے آٹا لیا ہے ایک پیال میں ہندی ہے پانی ہے اور بینڈجز میں کورٹن کا آپ ایک بھوہ جیسا بنائیں جسے کہتے ہیں پتلا سا سواب جیسا لنبا لانگ بنائیں گے اس کو اور یہ کھوڑے پرینڈجز لیا ہے اب سب سے پہلے ہم آٹا لیں گے آٹے کے دو ٹیبل سپونڈ بھر کے ہم اس بول میں ڈال لیں گے یہ اس سے کافی پیسٹ بن جاتا ہے میں خیل یہ موڑ دے نناف ہے دو ڈھائی چمچا آپ لے لیں پھر حلدی کا بھی یہ ہے کہ حلدی آپ ایک ٹیبل سپونڈ بھر کے اتواب ڈیڑھ تک بھی لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سے جتنا وہ اس کانٹیٹی میں بھی کافی پیسٹ بن ج جاتا ہے جو آپ بعد میں سٹور بھی کر سکتے ہیں اب آپ پہلے یہ ڈرائے دونوں آٹے اور ہلدی کو اچھی طرح ٹرمینک کو مکس کر لیجئے اچھی طرح کیونکہ تاکے بعد میں پانی ڈال کے بھی ایک سام کریں گے لیکن ڈرائے انگریڈینٹ بھی اگر اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو اس سے ہی ہوگا کہ کنسسٹنسی آپ کی بلکل ایکول بنے گی تو یہ آپ کو اکلی بس اس کو جلدی سے آپ اس کا مکس کر لیں اچھا اب یہ آٹا آٹے کی وجہ سے اس کی پیسٹ کی کنسسٹنسی آٹا ہم نے کیوں ڈالے کی پیسٹ کی کنسسٹنسی لانے کے لیے آٹا ضروری ہے اب میں اس کے اندر پانی ڈالوں گی پہلے آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ پنایں پھر اس کے بااد ہم دیکھیں گے کہ کتنی ہمیں کنسسٹنسی کی ضرورت ہے تو پہلے تھوڑے آٹے سا آپ اس کو مکس کر لیں جب آپ اس کو مکس کر رہے ہوں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آٹے میں کتنی مکسنگ کی ضرورت ہے کیونکہ پیسٹ خود بخود ایک دم سوفٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور جہاں بھی بھی گھٹلیاں آ رہی ہوں گے جہاں پر لمس آ رہے ہوں گے وہ آپ اس کو سپون سے پریس کر کر کے رموف کرتے رہے تو بھی ایک آپ کو پیسٹ آیپ کی کانسسٹنی آپ دیکھ رہے ہیں,'ی آپ کو عچی ہو گئی corre لیکن کیونکہ ہمیں اس کو پکانا بھی ہے تو یہ پکانے سے بھی اور مزید گاڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو اتنا گاڑا نہیں رکھیں گے ہم اس کے لئے پانی اور ایٹ کر کے اس کو مزید پتلا کریں گے آپ دیکھیں میں نے پانی ایٹ کر اس کو آپ کی ابھی اور دیکھیے گا پھر یہ آٹا اس کا پانی کو مئسنگ کی ضرورت کر لے گا اور یہ بلکل پتلا ہو جائے گا بہت زیادہ پانی کی طرح بھی پتلا نہیں کرنا کہ یہ تو پھر بہنے لگے گا تو آپ نے اتنا رکھنا ہے جو یہ اس کو آنچ لگانے سے اس کی کنسسٹنسی بلکل جائے وہ نومل ہو جائے تو آپ جیسے اس پر تھوڑے سے لام سفر بن رہے تھا آپ اس کو پرس کرتے آپ اس کو نومل کرتی رہے اچھی طرح ذرہ تھوڑی سی اس کی سٹارنگ کر گا اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں بلکل یہ ایک سکنوڈ پیس بن گیا اور اس کا کنسسٹنسی کافی فلوئی ہو گئی یعنی اسے بہنے والی کنسسٹنسی ہے اب اس کنسسٹنسی پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے کیونکہ یہ ہم نے ابھی مزید ہم نے اس کو پکانا ہے تو یہ ہم اس کنسسٹنسی پہ اس کو ریڈی کر دیں گے جولے پہ آپ ایک فرائنگ پان رکھنا ہے اور جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے وہ اب ہم اس پہ آئٹ کر دیں گے ہلکی آنچ رکھئے کہ آنچ بہت زیادہ تیز نہیں کرنی ہے مطلب لوہ فلیم پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اب یہ آپ کے سارا پیسٹ اس میں آئٹ کر دیا اب یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اس میں وڈن سپون یوز کرنا ہے سٹیل کا یا کئی اور سپون آپ یوز نہ کریں وڈن سپون سے آپ اس کو کریں اور جلدی جلدی اس کو سٹر کرتے جائیں اب آپ دیکھیں جیسی اس کو زرہ سے بھی آنچ لگی ہے تو ایک دم تھکننگ شروع ہو گئی یعنی یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا تو آپ اس کو بس تھوڑی سی سناچ لگانی ہے گرم ہم نے اس لئے کیا ہے کیونکہ چوٹ پہ یہ گرم رکھا جائے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گے آگے کس طرح آپ نے کرنا ہے اب جیسے یہ کارٹن کا ہویا یا میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اپنے سواپ بنایا تھا اس کے اوپر آپ اب یہ پیسٹ کو سپریٹ کریں جب آپ سپریٹ کریں گے تو یہ کافی گرم گرم ہوگا اپنے پین میں سے نکال کے اس کو آپ نے رکھا ہوا ہوگا کوٹن کے سواپ کو اور آپ اس کے پر سپریٹ کریں گے لیکن یہ آپ نے سکن پہ گرم نہیں لگا کیونکہ یہ گرم ہوگا بہت زیادہ تو اب یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا اس کو کول ڈاؤن کر لیا ہے اب اس کو میں سیمپل کے طور پر آپ کو لگانے کا دکھا دیتی ہوں جیسے آپ کو یہاں چونٹ لگی ہے تو آپ نے یہ کارٹن پہ جو ہم نے پیس کیا ہے آپ کو جو رائیدنٹیفائی کرنے ہوں گی جو ہم سکتا ہے اس کے اوپر آپ نے یہ پوا اس طرح جو گرم والا سائد ہے ہلتی والا سائد ہے آپ کو اس کو پیس کر دینا ہے پھر آپ بھی ایک پیپ بینڈیج لینا ہے پیپ بینڈیج اس کے اوپر آپ پوری ریپ کر دیں اچھی طرح دونوں طرف سے اس کو کر کے سائٹ سے پورا کپٹ طریقے سے آپ اس کو ٹائے کر دیں پن لگا دیں جیسے بھی آپ کو بچے کو یا آپ کو جہاں بھی ہو اینکل پہ چھوٹ لگتی ہے اس سب چیزوں کے لیے بہت فائدہ ماند ہے اس طرح آپ نے اس کو بند کر دیا میں آپ کو اس کو کھولنے کا بھی طریقہ سے کھا دیتی ہوں کہ آپ اوور نائٹ لگا رہے ہیں کم از کم اوور نائٹ لگا رہے ہیں چار پانچ بنتے تک لگا رہے ہیں بہت اس سے جنب فائدہ ہوگا اگر اوور نائٹ لگے رہے ہیں اگر اوور نائٹ لگا رہے ہیں تو صبح آپ اس کو آرام سے جنب رموو کر سکتے ہیں اب آپ کو رموو کرنے کا طریقہ بھی باتا دوں آہستہ آہستہ بھی آپ بینڈیج اس کی اتاریں کیونکہ آپ یہ ریڈریس کر سکتے ہیں اب اس سے یہاں سے آپ نے اس کو کیا اور بینڈیج اتاریں اور ساتھ ہی کارٹن کو جہاں آپ کا لگا ہے پیسٹ آپ نے اس کو آہستہ سے پیسٹ کو ہاتھ کو یا جو پام اس کو دوسری طرف سے موڑا اور یہاں سے کھول کے اور اس کے سمید غلدی کے پیسٹ کے سمید آپ نے اس کو آہستہ سے پیسٹ کر لیا اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پہ اگر لگی رہ جاتی ہے ہر کسی تو آپ گھیلے کپری صاف کرنے یا واش کرنے جیسی بھی کنڈیشن ہے ہاتھ کی پیہتی جہاں بھی جھوٹ لگے اور آپ اس کو ریائے کپ کر کے اس کو صاف کر سکتے ہیں یہ پروسس آپ کو دو تین دفعہ کم از کم ریپیٹ کرنا ہے سیم زخم پہ ہی یعنی اگر آپ نے رات میں لگایا تو صبح آپ دوبارہ پلائے کریں گے اور اسی طرح تقریباً چھے سے آٹھ گھنٹے کی گیپ سے آپ اس کو تین چار دفعہ پلائے کریں انشاءاللہ آپ دیکھے گا بہت اس کا شکریہ ہے بچہ و پیسٹ کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا اس کو آپ آرام سے سٹور کر سکتے ہیں کسی باکس میں فریج میں رکھ سکتے ہیں جب بھی دوبارہ ضرورت ہو آپ نے اس کو فرائنگ پین میں ڈالا پانی ڈالا اور اس کی کنسسٹنسی پتلی کر کے اور ایک نیا کارٹن سواب لے کے اس پر سپریٹ کر کے آپ دوبارہ آپ دوبارہ کر سکتے ہیں اور بینڈیج آپ یہ وہی استعمال کریں گے اگر کسی قسم کا کوئی پروپلم ہوگا کہ پوچھنا ہو تو آپ کو کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں میں سے حلدی ایک بہترین نعمت ہے اللہ نے ہمیں عطا کیا اور اس میں بہترین شفا اور اس کے بے شمار فوائد ہیں جو ہمیں اس سے حاصل ہو سکتے ہیں نہ صرف لگانے میں بلکہ پینے میں کھانے میں ہر چیز میں اس کے بہت فائدے ہیں کچھ فائدے میں یہاں منشن کرنا چاہوں گی یہ ایک نیچرل انٹی بائیٹک ہے نیچرل انٹی انفلمیٹری ہے ایکنیز کے لیے وونز کے لیے آپ کو یاد ہوگا بچپن میں دودھ ہلدی ہماری امائیں دیتی تھی سرجری ہو کوئی بھی پروپلم ہو کوئی چوٹ لگے تو قدرتی طور پر اندر سے آپ کو دودھ ہلدی ہیل کرتی تھی اسی طرح جو آج کل ایلرڈیز پھیلی ہوئی ہیں سردی کا بھی موسم ہے سردی میں تو بہترین ہے اگر شروع سے میں انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کو اس کا قیوہ بھی بنانا سکھاؤں گی جو ہلدی کے ساتھ ہی بنتا ہے جو سردیوں میں اور ایلرڈیز میں بہت مفید ہے اور آپ کو انخاسی اور نزلے زکام سے بچاتا ہے ڈڈ پریشر کنٹرول کیلسٹرول کنٹرول سب میں یہ بہت مفید ہے اور ہمیں اب یہ وقت ہے کہ جس طرح کی غزائے ہم ہمارے بچے کھا رہے ہیں جن میں ہمیں کوئی افادیت نہیں ملتی اب ہمیں نیچرل کی طرف سوچھ ہونا چاہیے اور تمام نیچرل انگریڈینس استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے خزام سے زیادہ سے زیادہ ہنڈرڈ پسینٹ نیچرل چیزوں کو انٹرود کرنا چاہیے thank you for watching i hope یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful رہی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو like, share اور subscribe کریں اور bell icon کو on کریں تاکہ آپ کو ہماری latest videos سب سے پہلے مل سکھیں thank you very much see you in the next video اللہ حافظ